بھائی میری عادتیں بہت خراب ہیں میں بہت آلسی ہو گیا ہوں ابیار پلین تو بہت اچھا بنایا تھا اور فالو نہیں کیا اکثر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے شیڈیول پر شٹک نہیں رہ پاتے ہمیں لگتا ہے کہ اچھی عادت بہت مشکل سے بنتی ہے تو آج کسی ایسے طریقے کے بارے میں بات کریں گے جس سے گارنٹیڈ آپ کسی بھی عادت کو بہت ہی آسانی سے بنا سکیں گے اور اپنے کسی بھی پلین کو لاکھ گناہ اچھے سے فالو کر سکیں گے دوستو عادت بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کیا آپ صبح اٹھ نہیں پاتے کیا آپ کا گستہ کابو نہیں رہتا کیا نشے کی عادت سے آپ پریشان ہیں کیا آلس آپ کو کھوکلا بنا رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس طریقے کے بارے میں آپ صبح اٹھ نہیں پاتے نا تو کل صبح الارم لگانا اور اٹھ نہیں پائے تو کوئی بات نہیں جب اٹھو تو ایک سو روپے کا نوٹ لینا اور اسے فار دینا جی صحیح سنا بیچ سے نوٹ فار دینا اگلے دن پھر ایک نوٹ اور تیسر دن ایک نوٹ اور چوتھے دن آپ پاؤ گے آپ کی نیند خود کھل جائے گی دوستو اسی کو کہتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کبھی خود کو پنش نہیں کرتے اور بات کو جانے دیتے ہیں سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں کل صبح پکا جلدی اٹھوں گا پر وہ کل کبھی نہیں آتا دوستو ہم لاتو کے بھوٹ ہیں اور جب تک ہم خود کو پریشرائز نہیں کرتے ہم کام کو ٹالتے رہتے ہیں دوستو اگر کچھ روپے فار کر آپ کی کوئی بری عادت چھٹ جاتی ہے تو it's not a bad deal ارے کر کے تو دیکھو جب آپ ایک نوٹ کو اپنے ہاتھوں سے فار ہوگے نا تو خود پہ جو پریشر کریئیٹ ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا اور اگر مجھا چاہتے ہو تو اس نوٹ کو اپنے گھر والوں کے سامنے فارنا جب دو تین نن آپ یہ کروگے نا تو خود پہ خود آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی اور گھر والوں سے جو ستائی ہوگی وہ الگ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے میرے پہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں نوٹ فار سکوں تو اس کا بھی علاج ہے گلتی کرنے پہ آپ خود کو سجا دو کہ آج میں پورے دن پانی نہیں پیوں گا یا آج میں پورے دن کھانا نہیں کھاؤں گا دوستو جب جب آپ خود کو سجا دوگے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو تب ہی آپ اپنی بری عادت سے چھٹکارہ پاسک ہوگے ورنہ تو آپ کہہ ہی سکتے ہو نہیں بھائی اگلی بار نہیں ہوگا ایسا کہہ کے آپ خود کو بے اکوف بنا سکتے ہو